آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی خاص ریسپی تو اس سرد میں میتھی کی سبجی کھا کھا کر کے بور ہو چکے ہوں گے تو اس لئے آپ کے لئے ایک خاص ریسپی لے کر آئی ہوں تو آج ہم بنائیں گے میتھی مٹر ملائی تو یہاں پر تکی میں نے ایک برتنک لیا اس میں لے لیا پانی اور اس کو بوئل کر لیا پھر اس کے بعد جو ہماری میتھی تھی اس کو اس میں ڈال دیا ہم نے میتھی کو کٹ نہیں کیا کیونکہ اس کو ہم بعد میں کٹ کریں گے تو یہاں پر ہم جو ہماری میتھی اس کو بلانچ کر لیں گے ہم اس کو بوئل نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اسے بوئل کریں گے تو جو میتھی کی جو گرین نیس ہوتی ہے گرین گرین ہوتی ہے وہ یلو کلر میں بدل جائے گی گرین نہیں رہے گی تو یہاں پر اس طرح ہی ہم نے اس کو دو چار سے پاس منٹ کے لیے ایسی کرنا ہے تو تھوڑ دیر کے بعد یہ تھوڑی چی سوپٹ ہو جاتی ہے تو جب تک کہ وہ سو ہوگی تب تک کہ ہم اپنا جو مطلب یہ تھی ملائی کے ساتھ روٹی بنائیں گے اس کا آٹہ لگا لیں گے تو یہاں پر میں نے آٹہ لگا لیا تھا اور اس کو آٹہ لگانے کے بعد پھر میں نے رکھ دیا جس سے کہ اچھا سوپٹ ہو جائے اور میں روٹیا بنیں گی سوپٹ اور پھر میں نے کٹ لیا ہے یہاں پر چوپنگ کی تیار تو یہاں پر لیا ہے ایک پیاج اس کو میں نے چھل لیا ہے اور اس کو چھلنے کے بعد پھر ہم نے اس کو کر لیں گے کٹ یہاں پر جیسے کی ہم مطلب پیاز کو کٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس کا لگائیں گے اپنے جو میتھی ہے اس میں تڑکا تو دیکھیں ہم نے اپنے پیاز کو کٹ لیا تھا تو پھر میں نے لے لی تھی یہاں پر لسن کی چار پانچ کا لیا ان کو بھی میں نے چھیل کر کے چھو چوٹے پیچز میں کٹ کر لیا ہے اور ان سب سے پھر ہمیں میتھی جو تھی اس میں تڑکا لگائیں گے تو اگر آپ لسن نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس کو اس کیب بھی کر سکتے ہیں پر مجھے تو اچھی لگتا ہے اس لئے میں اس کو ضرور ایڈ کرتی ہوں ہر سلجی میں ایڈ کرتی ہوں تو آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو اچھی نہیں لگتا ہے تو آپ اس کو مت ایڈ کرنا اور دیکھیں جب تک ہم نے اپنا جو ہماری پیاس تھی اس کی چوپنگی اس کو کٹ کیا تب تک ہمارے جمعیتی تھی وہ بھی بوئل ہو چکی تھی تو یہاں پر ہم کر دیں گے گیس کو اوف اور گیس کو اوف کرنے کے بعد پھر ہم اس کو چھان کر کے میتھی کو اور پانی کو کر لیں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا ایک چنلی اور اس میں اپنی جو میتھی تھی اس کو ڈال دیا اس سے ہمارا جو پانی تھی وہ الگ ہو گیا اور ہمارا میتھی تھی جو اچھانی میں الگ ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں ٹھنڈا ہونے کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کٹ کریں گے ہم اس کو پہلے کٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ اسے ہمیں بوئل کرنا ہوتا ہے تو جو اگر ہم اسے کٹ کر کے بوئل کریں گے تو یہ الگ الگ بھی کھڑ جاتی ہے مطلب پتے پتے سے الگ الگ ہو جائیں گے تو اس لئے ہم اس کو بعد میں کٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر لے لیے میں نے ایک کڑھائی کڑھائی میں ڈال دیا ہے ہم نے تیل تو یہاں پر میں یوز کری ہوں سرسو کو تیل آپ جو بھی مطلب کوکنگوئی کہاتے ہیں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں اوئل ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے جیرہ اور اور پھر ڈالیں گے اس میں ہنگ اور جیرہ اور ہنگ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے لسن اور پیاج اور دیکھیں یہ کلپ میں نے سلو موسن میں بنا دیا تو دیکھیں یہاں پر یہ میں نے دھیانے دیا وہ سلو موسن میں ہو گیا ہوگا کلک تو اس لئے تھوڑا مطلب سلو میں بن گئی ہے تو پھر ہم نے اس میں اپنے مطلب جو لسن پیاج تھی اس کو ایڈ کر کے ہم کو اس کو ہلکا بڑاون بھون لیں گے تو یہاں پہ لیکن اس کو میں نے چلاتے ہوئے ہلکا بڑاون کلر کر کر لیا ہے اور یہاں پر پھر میں نے ایڈ کی ہے اس میں دو ہری میرز اور ان کو بیچ سے کٹ کر لیا ہے کہ جیرہ مجھے میں یہ بیچ سے کٹ کر لیا ہے ایسے ہری میرز بہت اچھی لگ دیا اس لئے میں نے اس کو کٹ کر کے ایڈ کر دیا اس لئے آپ اس طرح کٹ کر کے نہیں ڈالنے چاہتے ہیں تو آپ ہری میرز لے کر کے اس کے بیچ میں ایک چھیتہ لگا دیجئے اور پھر اس کو ایڈ کر دیجئے اور پھر ہمارا جو لسول پہ آتی ہے وہ چکی تھی بڑاون کلر کے تو پھر ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس میں ٹماٹر ٹماٹر ڈالنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے پانی جس سے کہ ہمارے جو ٹماٹر ہے وہ اچھے سے پک جائیں تو یہاں پر دیکھیں پھر ہم نے اس کو ڈھککن لگا کر کے تھوڑا دیر کے لئے پکنے چھوڑ دیا ہے جس سے کہ ہماری جو ٹماٹر ہوں وہ اچھے سے پک کر کے سوپ ہوجائیں گے مطلب میس ہو جائیں گے اچھے سے اور اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا نمک پہلے میں نے اس میں ڈال دیا ہے لال میں حلدی پاورڈر اور پھر اس کے بعد ایڈ کروں گے اس میں نمک نمک سے اس لئے ایڈ کریں گے جس سے کہ جو ہمارے ٹماٹر ہیں وہ جلدی سے سوپ پھوچائیں گے اچھے سے کر دیا ہے مکس اور پھرا ہم نے اس کو ڈھکل لگا کر کچھ دیر قالے میں چھوڑ دیا جس سے ہمارے ٹوماٹر پک ڈائیں گے اور پھرا ہم دیر آخری میں یہ اس کٹر رفت پھرا ذکر آپ کو ٹوپٔ ہو جاتے ہیں سmpون کے حیمرے نامہ میں ہسد pants میں کیوں گھروش سن Pip Supply اسو بھی ہو جی ہو اس پن یہاں،مكن کہ اس اٹھ دیا گیا یہاں ہر یہاں 오늘 بگا اور محمد window قمر سے مردیج تو آپ بوئل مٹر کو اس میں ڈال دیں گے اور اگر آپ کے پاس فروزن مٹر ہے تو آپ کو ان کو بوئل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ان کو ایسے ہی ایڈ کر سکتے ہیں پر یہ میرے پاس تاجی مٹر تھی تو میں نے ان کو اس میں بوئل کر کے ایڈ کی افیل میں نے لے لیا یہاں پر جو دودھ کی ملائی ہوتی ہے وہ اس میں ایڈ کر دی ہیں یہاں پر اگر آپ کے پاس گھر کی ملائی نہیں ہے تو آپ امول فریس کریم بھی یوج کر سکتے ہیں پر میرے پاس گھر کی ملائی تھی تو میں نے اسی کو ایڈ کیا ہے کیونکہ آج کی جو ہماری ریسپی ہے اس کا نام ہی ہے میتی مٹر ملائی تو اس میں ملائی کا یوز مطلب زیادہ کرنا ہے جس سے کہ اس میں جو اس کا ٹیکسچر ہے وہ کریمی کریمی سا ہے تو کانے میں اچھی لگتی ہے تو یہاں پر جو ہماری میتی تھی وہ بوئل ہو جگتی تو اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا تھا تو کٹ کرنے کے بعد اس کو بھی کر دیا ایڈ تو ان سب چیزوں کو ہم نے کر لیا ہے اچھے سے مکس اور اب ہم اس میں یوز کریں گے تھوڑے مسالے تو یہاں پر میں نے یوز کیا ہے گرم مسالہ اور کیجن کینگ مسالہ تو یہاں پر میں نے مسالوں کو اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اب ہمیں اس کو کچھ دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو ہماری جو ریسپی تھی وہ جاہے گی تیار اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا جائل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور ہماری جو ریسپی تھی وہ بن کر ہو چکی ہے تیار اب میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی مول فریس کریم تو میرے پاس ہی تھوڑی سی بچی ہوئی رکھی تھی تو میں نے اس کو ایڈ کر دیا اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو اسکب بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اس میں اور پھر ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو جو ہماری جو ریسپی تھی میتی مٹرم لائکی وہ ریڈی ہو چکی ہے تو آپ اس کو گرم گرم چرب کیجئے گرم گرم روٹیوں کے ساتھ یہ کھانے میں بہت ہی تیسٹی لگتی ہے تو اسے جب ایک بات جب کرنا اور پھر ملیں گے ایک اور اینٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے فرینڈز تو اب ہمارے سیفت میں اس کی آپ کو پلیٹنگ کر کے دکھا دیوں روٹی کے ساتھ